کیا بات؟ یعنی اہلِ ایمان پر اللہ کا یہ احسانِ عظیم ہے کہ خود تو وہ اپنے لئے استغفار کرے وہ ایک دیگر بات ہے لیکن جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالخصوص قبول فرمایا اللہ نے اور یہ کہہ دیا کہ مجھے رحیم پائیں گے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں حمزہ بھئی پھر انشاءاللہ اپنے سوال کی طرح آتے ہیں اسلام علیکم سر میں غلام ہوئی حافظ غلام ہوئی دن چشتی بات کر رہا ہوں محراب اور چند سے جناب کیا کہنا چاہیں گے سر مجھے یہ پہلے تو سب سے پہلے اے آر وائی کیو ٹیو وی کے ہماری طرف سے بارہ ربی عبول کی مبارک سرکار کی آمد آمد ہے ہر طرف سرکار مبارک آپ کو بھی اور پورے محراب پور کو بھی مبارک بات جناب سر میری رو کہتی ہے کہ پہلے تو سب سے سے یقین جانے کہ ہمیں جو انسان ایمان تازہ کر دیا رضی صاحب نے علامہ صاحب بہت اچھی دنوں سے بات فرما رہے میرے لئے تو اس نہیں کہ ہمیں بات کرتے ہیں تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا ہمارا آج کیا بات ہے سبحان اللہ اور دوسری میری رکیست ہے کہ سید رحیان قادری بیٹھے ہیں ان سے رکیست ہے کہ بارہ ربی عبول کے ماں کے حوالے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ غلام مہیدین چشتی صاحب اور جس طرح آپ نے کہا کہ شاہ صاحب کی باتوں سے ایمان تازہ ہوا اور اس گفتگو کا ہی فائدہ ہے کہ جس میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو کچھ اندر دل میں ہلچل پیدا ہو کچھ طبیعت میں جس طرح کے بھی شاہ صاحب اور آپ گفتگو فرما رہے تھے تو یقینا محبت رسول جن لوگوں کے دلوں میں ہے سچی بات یہ حمزہ بھائی ایک مختصر وقفے کا حمزہ بھائی ناظری نے کہنا بہت خوبصورت بات کی اور اسی بات پر میں بریک کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ حضور کا ذکر ہی کیا ہمارا کرنا کہ جو ہمیں حضور سے قریب نہ کرے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرے اللہ پاک حمزہ بھائی کے درجات میں بلندی آتا فرمائے ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد خوشاندیت ناظرین اکرام ایر وائی کیو ٹیلیویجن کی لائیو ٹرانسمیشن میں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ عالمین اور آج ہمارا موضوع ہے کہ حضور اہل ایمان کے لیے کس طرح رحمت ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب حمزہ علی قادری صاحب تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہے اور ناد شریف سنانے کے لیے ہمارے ساتھ معروف اور محترم سنہ خان رسول جناب سید ریحان قادری تشریف فرما ہے لائیو کال کے ذریعے آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے شامل ہو جائیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رحمتوں بھرے پروگرام میں حمزہ بھئی سوال کی طرف میں آتا ہوں اور جس طرح کہ حضور کو کہا گیا کہ حضور رحمت ہیں تمام عالمین کے لئے امار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اہل ایمان کے لئے اگر ہم رحمت کا سوچتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے لئے رحمت کیا اس دنیا میں ہیں یا عالم برزخ میں ہیں یا عالم حشر میں رحمت ہیں کہاں پر حضور رحمت ہے ہم جس عالم میں بھی ہوں حضور اس عالم کے لئے رحمت ہے اور رحمت سے بھی پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے ان کی جو رسالت ہے وہ تمام عالمین پہ چھائی ہوئی ہے کوئی عالم ایسا حی نہیں کہ جہاں جو حضور کی نگرانی اور رسالت کے دائرے میں نہ ہو اچھا اس میں پھر ایمان والوں کی تقصید جیسے اس حیات میں ہے عالم برزخ وعالحشر میں جب وہ تقصید وہاں بھی رہے گی جیسے یہاں ایمان والوں کے لئے حضور کی خصوصی رحمت کی نظر ہے اور ہمیں ایمان کی جو نعمت ملی حضور سے ملی یہ سلامتی اور خاتمہ یہاں تک کہ جو عبادات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا کرم فرمائے کچھ چیزوں کو ہمارے لئے آسان فرما دیا جیسے میں استفادہ کرتا ہوں آپ کی موجودی سے اس سرکارات نے فرمائے کہ اللہ نے مجھ پر ایسان کیا کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نوافل خدادہ فرمائی ہمارے لئے اس کو نوافل ہی رہنے دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویہ کا احتمام کبھی جماعت کبھی مسجد میں کبھی گھر ہمارے لئے جو آسانیہ سرکار نے فرمائی ہے جیسے مسواق کی سنت رکھی ہے لیکن اس کو فرض واجب نہیں کیا تو ہمارے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمال میں بھی اور زندگی میں بھی رحمت ہی رحمت ہے زندگی کے جتنے بشری تقاضے ہیں آپ ایک شادی کو لے لیجئے خوض صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ایسا سجا دیا ہے کہ ہے تو بشری زندگی کا تقاضہ لیکن خوض صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو تو سب کو عزت نصیب ہو جاتی ہے کہا بھائی ہے نبی علیہ وسلم سے ایک حدیثی قدسی مربی ہے اور وہ یہ ہے کہ لولاک لما خلقت اللفلاک کیا بھائی ہے لولاک لما خلقت الجنہ لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت النار یہ سارے الفاظ کالمات کے ساتھ مر بھی ہے اب نبی علیہ السلام عالمِ ارواح میں بھی رحمت تھے اور اس سے پہلے بھی رحمت تھے اور اس سے پہلے کب سے رحمت تھے یہ ہم نہیں کہہ سکتے قرآنِ حکیم کے ایک آیتِ کریمہ ہے قُلْ اِنْ قَانَ لِلْرُحْمَانِ وَلَدٌ فَانَ اَوَّلُ الْعَبِدِ ترکی کے ایک شیخ الاسلام تھے شیخ کندوسی انہوں نے سیعتِ کریمہ سے ایک بڑا زبردست استدلال کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اول العابدین کہہ رہے ہیں اِنْ قَانَ لِلْرُحْمَانِ وَلَدٌ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ کا ہو کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا تو سب سے پہلے تھے تو بات ہو رہی ہے کیا بات تو اس لیے یہ افلاق کی بات یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ سارا نظام وہ کیا کہتے ہیں سب کے لیے رحمت ہے جس عالم میں بھی تھے آپ سب کے لیے رحمت ہے عالم برزخ میں بھی رحمت ہے اور عالم آخر جب آئے گا تو اس میں بھی رحمت ہے اور جب جنت کی باری آئے گی تو اس میں بھی رحمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآربان سالما سارے لوگوں کو جنت میں پہنچا کے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے کیوں کہ آپ کا کام یہ ہے ساری امت کی لے گواہنی نگرانی کرنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم ہر عالم میں جو بھی عالم تھا اس کے لیے اللہ جل جلال انہیں آپ کو رحمت بنا کر بھی اچھا میں عوامی سطح میں ایک بات عز کروں کہ جو رحمت للعالمین کا لفظ ہے نا رحمت للعالمین رحمت پہلے ہے پھر عالم ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی عالم ایسا گزر گیا ہو جس میں حضور نہ ہو تو اس عالم کے لیے رحمت کون ہوگا تو رحمت للعالمین جو نام ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمام عالمین بعد میں ہیں رحمت مصطفیٰ پہلے کیا بات ہے سبحان اللہ اچھا شاہ صاحب یہ اکثر ذہنوں میں سوال بھی اٹھتا ہے اور بہت سارے ہمارے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں یہ بات تو انڈرسٹورڈ ہے اچھا کوئی مسلمان ہوا اسلام قبول کیا اور پھر فوراں ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد والرسول اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اب اس کی مختلف توجیہات ہیں مختلف تشریحات ہیں لیکن ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے ایمان لیا اور وہ کوئی عمل نہیں کر پایا اپنی زندگی میں کہ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ نماز فرض ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا زکاة فرض کے ادائیگی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام کو ایسا بنایا اللہ نے کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں کوئی نماز نہیں پڑی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہے حضرت حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ام المومنین ہیں اور سیدت النساء ہیں انہوں نے ایک نماز نہیں پڑی فرض نماز تو اس سے پہلے ان کا انتقال مبارک ہو گیا تھا نماز فرض ہونے سے پہلے لیکن وہ سیدت النساء ہیں وہاں جنت میں جو ہے نا ان کا درجہ ہے ان کا ایک مقام ہے تو یہ سارا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے فیضان سے ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی رحمت کا قطرہ جو ہے اس تک نہ پہنچے اور اس کے ایمان کو روشن نہ کرے اور پھر اس کی جزا جو ہے اس کو نہ ملے ایسا ممکن نہیں ایک واقعہ اور بڑا ایمان افروض ہے حمزو بھائی میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی قطرہ کلاعی معافی میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت اب جو ہے وہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مختصر سا ہے ایک پیغام میں تو تمام انسانوں کو حضور کی طرف بلانا چاہتا ہوں کیا بات کہ وہ ہم اسلام قبول کریں ایمان اختیار کریں حضور کی رحمت آج بھی ان کے لئے جزاکو اللہ شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اللہ جلالہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جلالہ کی طرف لوگوں کو حسن اخلاق کے ساتھ دعوت ہو اور بالحکمت والموعزت الحسنہ کے ساتھ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور مسلمانوں کو عمل کی طرف راغب کیا جائے حسن اخلاق کے ساتھ حکمت کے ساتھ نصیت کے ساتھ جزاکو اللہ حمزہ بھائی آپ کا بھی شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ سید ریحان قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ آخر میں آپ سے انشاءاللہ نات شامل کریں گے آپ اس پروگرام میں ناظرین اکرام اپنے مزمان شوقت ویسی کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ ٹھیک ساڑھ ساتھ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور اس پر انشاءاللہ کل کے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی لیکن میں اپنی گفتگو کا اور اس سارے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے چار مصر بارگاہ کشور رسالت میں اس طرح پیش کروں گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل ہماری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی مانے جنا ہی نہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے اپنے مزمان شوقت ویسی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نگہبان جو نیا آلبم ریلیز ہوا ہے اس میں اسے ٹائٹل کلام حضور کی آمد کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں سرکار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 سرکار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 غم خار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 غم خار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 ہر جانب دیکھو کرم کے بادل چھائے ہیں عالم میں رحمت بن کر سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میلاد منانے سے سما ہے جگمگ 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 سرکار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 دھوم ہے جن کے آنے کی سب جہانوں میں سب جہانوں میں دیکھا تھا جبریل امین آسمانوں میں دیکھا تھا جبریل امین آسمانوں میں آسمانوں میں اس نور کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 اس نور کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 سرکار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 غمخار کے آنے سے سما ہے جگمگ 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 یہ واقعہ معین حدیثوں میں آیا ہے حدیثوں میں آیا ہے روح الامینے کعبے پہ جنڈا لگایا ہے جنڈا لگایا ہے